نیکسٹ خطیب ہیں افان خان دوستو اور مزززو الولمیک رام آج کی اس دینی مجلس میں میری تقریر کا انوان ہے ولادت نبی وی صلی اللہ علیہ وسلم عبیجلی ککڑ کا دیا سو تحادی عرب کی زمین جس نے ساری ہیلا دی سامینک رام آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے ملک عرب کے شہر مکہ میں نو ربیلوالپیر کے دن اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے معزز سامینک رام ادھر آمنہ کے لال مکہ میں آنکھ کھولتے ہیں کہ ادھر گفت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے ایوانے کیسروں کی ذرا ٹوٹ پوٹ کر تباہ ہو جاتا ہے فارس کا آتش قطعہ دمبوت جاتا ہے لاتوززبر لرزہ تائر ہو جاتا ہے حبول اور منات مکر گر پڑتے ہیں گویا ہر جگہ دھوم مجھ جاتی ہے کہ ایک اللہ والا آ گیا ہے ایک اللہ والا آ گیا ہے معزز سامینک رام ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب کائنات نے امام کائنات کو اس دنیا میں یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا تاکہ سارے دنیا والے کو معلوم ہو جائے کہ میرا نبی اپنے رب کے سوا کسی اور کے سارے کا محقار نہیں قربان جائے رب کائنات کی حکمت پر کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے والدین کا ساہیہ ہی اٹھا لیا تاکہ امنا کلال عبداللہ کی عطیم جب بھی پکارے تو صرف آت آت پکارے گارے سور میں پکارے تو آت آت پکارے میدانِ بدر میں پکارے تو آت آت پکارے تائف کی گلیوں میں پکارے تو آت آت پکارے جنگِ کھیبر میں پکارے تو آت آت پکارے تاکہ سارے دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک اللہ کا رسول آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حاضرینِ مجلس ہمارا یہ عقید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بچوں کے لئے نمونہ آپ کی جوانی جوانوں کے لئے نمونہ آپ کا بڑھاپا بڑھوں کے لئے نمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی زندگی تمام انسانیت کے لئے نمونہ ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا نے بہت ڈھوڑا محمد کا جواب سانی تو کوئی سایا بھی دنیا کو نہ ملا بہت خوب افان خان آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے ہم چلتے ہیں اپنے جز فضلت الشیخ اکبر شد مدنی حفیظہ اللہ کے پاس اور لیتے ہیں ان کی رائے کیا نہ مٹا آپ کا افان خان کس اسکول میں پڑھتے ہیں سینجود کس کلاس میں ہیں فیفت آپ آگے کیا بننا چاہتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی